موسیقی بیس کنال پہ مشتمل جان سلطان پارک مختلف چیزوں کو کور کر رہا ہے لیکن یہاں پہ کچھ کور نہیں کیا ہوا یہ مجھے زمین نظر آ رہی ہے تو انجم صاحب یہاں پہ بھی کچھ پلان ہے یا یہاں پہ گرین بیلٹ ہوگا ہم نے تفٹائل لگائی ہوئے نا تو اس میں یو ٹن ہے گاڑی نکل سکتی ہے جو بیچ میں ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ لوگوں کے استعمال میں نہیں ہوگی لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس میں سیلپیاں آپ لوگ لے سکیں گے کیونکہ اس میں ہم گراسپی لگا رہے ہیں اس میں بہت اچھے درخت لگا رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم سپیشل پرندے جو کافی مہنگے ہیں باہر ملکوں سے آتے ہیں وہ ہم اس کے لئے خریدیں گے اور اس کا جو تقریباً آٹ آٹ فیٹس کی گریلنگ ہوگی تاکہ پرندے باہر نہ جا سکیں اور بچے انجوائے کریں ان کے ساتھ سیلپی مطلب لیں اور یہ ایک اچھا ماحول ہم اور یہاں پہ یہ جو بنجر زمین جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ کیا پلان ہے یہی بنجر زمین بہت سپیشل زمین ہے یہاں پہ ریسٹوران بنے گا گمبت کی زمین ہے بہت زبردست کمال کی زمین ہے یہاں پہ ریسٹوران بنے گا اب میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دے سکتا ہوں جیسے کوہارٹ میں شیلٹن ہے لازیز ہے تو یہ اس ٹائپ کا ریسٹوران بنے گا ہو سکتا ہے کہ ہم اسی بھی اچھا بنائیں لیکن مطلب کہ لوگوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا ریسٹوران یہاں پہ ہوگا تو اس میں ہم دو پورشن میں مل کیلئے اریدہ بنائیں گے اور فی میل کیلئے اریدہ ڈبل سٹوری بنائیں گے اس میں نیچے جو ہے وہ مل ہوں گے اور اوپر فی میل ہوں گی تاکہ مسئلہ نہ ہوئے پردے کا نظام صحیح رہے اوپر عورتیں ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر نیچے پھر عورتیں ہوں گی اوپر مرد ہوں گے تو پھر ہم ہر ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ بنیں زبردست اور یہ جگہ سپیشل یہ جو تکون سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس میں اس میں ہم ایک شاپ بنائیں گے ڈیزائن کا اس کے اندر آپ کو لوگ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پرانا زمانہ بھول گئے ہیں اس میں ہم پرانے زمانے کی چیزیں جیسی کچڑی چوری جو آپ وہ روٹی سے بناتے تھے پھر اس کو میٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے مرونڈے اچھا اس کے علاوہ ساک اس کے علاوہ کڑی اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں باجری کی روٹی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم ادھر بنائیں گے اور ادھر سپیشل یہ لوگ انشاءاللہ اس چیز کے لئے آئیں گے کہ چلو پرانے زمانے کی چیزیں کھاتے ہیں پرانے دور کو یاد کرتے ہیں یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر ہمارا کچن ہوگا اپن کچن بار بی کیو وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ادھر ملیں گی ٹائم فریم ہے آپ کے ذہن میں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو یہ تو میں نے فیس بک پی پی دیا تھا میں نے ایک سال کا ٹائم لیا تھا تو ابھی چھے مہینی ہو گیا ہے کہ یہاں تک یہ کام ہو گیا ہے پارک اور پارک میں کھانا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا بارک میں ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ بنا رہے ہیں انجم صاحب نے مجھے بتایا اس کے علاوہ کچھ جنگ فوڈ کا بھی آپ کا پلان ہے کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے جنگ فوڈ زیادہ ہوں کرتے ہیں یہ جو ہم پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو یہ بیٹھنے کیلئی ہم نے جگہ بنائی ہے اور یہ ہم نے جنگ فوڈ کا جو بیلڈنگ ہے اور اس میں میل فیمیل کوڈر الگ رکھی ہوئے ہیں ابھی کام شروع ہے لیکن اس میں ہم نے جو یہ جگہ ہے یہ فیمیل کیلئی رکھی ہے اور اس کے بیک سائٹ پہ جو ادھر سے مطلب میل ان کی جگہ علیدہ ہے تو وہاں سے میل لے سکتے ہیں اور یہاں سے تقریباً فیمیل اور بچے جو ہیں وہ ادھر سے جنگ فوڈ فاش فوڈ کا جو بھی ایٹم ہے تمام ادھر ملیں گے اور یہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہیں اگر اس کے علاوہ لوگ اس میں بیٹھنا چاہیں یہ ہم نے پارگولہ بنایا ہوا ہے یہ پارگولہ تقریباً چھے پارگولہ ہم نے بنائی ہوئے ہیں اور اس پہ کافی خرچہ ہم نے کیا ہوا ہے اور انٹرنس بھی اس پارگی دو ہیں کیونکہ وہ میل سائیڈ جو ہے وہ الگ سے مطلب ہے وہ میل سائیڈ ہے اور یہ فی میل سائیڈ ہے مطلب اس کی پارکنگ جو ہے وہ باہر ہوگی تو پھر وہاں سے اگر گاڑی آ گئی تو وہاں سے مطلب یہ یوٹن بھی ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے چار گیٹ ہیں دو گیٹ یہ بنائی ہوئے ہیں اور دو ہم نے باہر بنائی ہوئے ہیں مطلب ایک پہ آپ ان ہو سکتے ہیں دوسرے سے نکل سکتے ہیں تو یہ یوٹن بھی ہو گیا اور پھر مزی کی بات یہ ہے کہ اسی یوٹن کی بیچ میں سارے بنگلے بنیں گے باہر very nice جناب سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھا جائے تو بہت یہاں پہ آپ کو سیکیور فیل ہوگا نہ صرف یہاں کا ماحول اچھا ہے نہ صرف یہاں کا کھانا اچھا ہوگا کیونکہ یہ جس طریقے سے پارک کو ڈیزائن کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول کا یہ ایک سوچ ہے کچھ منفرد ہے اور جب اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو دیفنیٹری پھر آپ کا علاقہ بھی ترقی کرتا ہے اور آپ کا علاقہ آپ ہی لوگوں سے ہے اور آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پہ دیکھیں ابھی کمپلیٹ کچھ نہیں ہوا چیزیں چل رہی ہیں تو اچھی چیزیں ہیں اچھی چیزوں کو اپنے لوگوں نے ہی پروموٹ کرنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ بھئی یہ طرح کے پروجیکٹ مزید بھی ہوں اور وہ کامیاب ہوں ابھی میں جان سلطان پارک کے دوسرے گیٹ سے ایکزٹ کر رہی ہوں اور ایکزٹ کرنے کے کچھ ہی کہلیں کہ چند قدموں کے فاصلے پر یہاں پہ پلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب پلوٹ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے لیکن کتنا پیسہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اپنے ہابوں کا گھر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ دوبارہ سے انجون صاحب موجود ہے انجون صاحب بتائیے گا یہ دس دس مرلے کے پلوٹ ہیں تو اگر میں نے یا دیکھنے والوں میں سے کسی نے یہاں پہ لینا ہے پلوٹ تو کتنے پیسے آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ایک طرف آپ کو بتائی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں تو ایسے میں کتنے لاکھوں روپے آپ نے یہاں پہ پھر لانے ہوں گے اگر سچ کہوں کہ جو سرشمنٹ میں کر رہا ہوں اس مارک پہ اس بات کی زنین ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہونیا تو یہ چاہیے کہ میں دس لاکھوں پہ مرلہ رہتی تھا لیکن مزی والی بات یہ ہے کہ میں نے سٹارٹ لیا تھا دو لاکھ سے اور اس وقت یہ تین لاکھوں پہ مرلہ چل رہا ہے وہ اس پجا سے چل رہا ہے دو لاکھ سے تین لاکھ اس لیے گیا ہے کہ یہ بار دروب انہوں نے دیکھ دیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ بار دورا ہو جائے گا جس کا ایک دکھا ہوگا تو یہ مرلہ یا بات ہوگا تین سے چھے لانے تک جائے گا اور یقین کریں کہ میں اکثر اپنی پیچ سے جو صرف میں گمبت تک معدود ہیں کوہات میں میں نے ابھی تک کوئی کوئی ایڈ نہیں دیا گمبت کے لوگوں کے لیے میں سپیشل یہی کہتا ہوں کہ آپ کیا ہونے انویرسمنٹ کر لیں کیونکہ کل کو آپ یہی پلوٹ کوہات کے لوگوں سے لیں وہ ادھر انویرسمنٹ بھی کریں گے اس ریج میں پھر یہ جب پارک بنے گا یہ پارک چلے گا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں یہ آٹھ چونیے میں ستارہ سال سے پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں تو مجھے تجربہ ہے کہ یہ پلوٹ چھ ساتھ آٹھ لاکھ تک جائے گا اور اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کوہات انکلیو ٹھیک ہے وہ سٹارٹ میں جب شروع ہوا تھا تو وہ بہت کم ریٹ تھا آج کوہات انکلیو ماشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا اور مجھے جہاں تک پتہ ہے تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں بارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ چودہ لاکھ دیرہ لاکھ دس لاکھ روپے پھی مرلہ چڑھ رہے ہیں اچھا انجم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تین لاکھ کا مرلہ بتا رہے ہیں وہ تو میں کہوں گی کہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی کم ہے ویل کتنے یہاں پر پلوٹس ہوں گے دس مرلے میں تقریباً کتنے پلوٹس ہوں گے کیونکہ لوگوں کو بڑی جلدی ہو جاتی ہے خاص کر ہمارے وہ بھائی جو پاکستان سے باہر ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کترہ کترہ کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور ایک اچھی جگہ پر انویسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گے کہ اس طرح کی اپیچریٹس کو آپ کو ضرور اویل کرنا چاہیے تو کیا کہیں گے کتنے پلوٹس ہیں اس میں یہ ٹوٹل ایریا یہ ایک سو چاریس کنال بیس کنال پہ ہمارا بارک آ گیا اور تقریباً ستارہ اٹھارہ کنال میں ہماری جو رستی ہیں یہ ہم نے کھوڑے ہیں یہاں پہ دو سو لس پلوٹ اور دو سو لس پلوٹ مزی کی بات یہ ہے کہ بیس فٹ سے کم رستہ ہمارے بیس فٹ کا کم سے کم رستہ بیس فٹ ہے بڑا رستہ جو ہے وہ پچیس فٹ ہے اس کے علاوہ اس میں سیوری جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں پوری زمین کی جتنی بھی سیوری جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں بجلی بغیرہ سب کچھ انشاءاللہ تو اس حساب سے اگر سوچا جائے تو یہ تین لاکھ روپے یہ ویسے بہت منام بہت کم ریٹ میں نے رکھا ہوئے اس لیے کہ میرے لوگوں کو فائدہ ہو میرے جو میرا جو علاقہ ہے علاقہ یہاں پہ تین لاکھ تک مرلا عام آپ جو مطلب اپادیاں ہیں وہاں پہ آج کل تین لاکھ کا مرلا ملتا ہے اور یہ سہودت بھی نہیں ہے جو میں دے رہا ہوں سپیشلی میں پارک دے رہا ہوں رستے بڑے دے رہا ہوں مطلب ہے کہ یہ زمین پلین ہے اور زمین بھی انچی ہے یہ زمین جو ہے یہ زمین باقی زمین آپ سائیڈوں پہ دیکھیں وہ سات فٹ زمین یہ انچی ہے مطلب اس میں یہ بھی پانی کا مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے اور دوسری بات اس زمین میں اب یہ پار جو ہے یہ صرف ایک میں نے وہ جو وہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ پانی کے لیے میں نے بور بور کیا ہے دو بور میں نے کیا ہے ایک بور فیلال میں نے بند کیا ہوئے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ایک بور پہ یہ سارا کام اور آپ بتا رہے ہیں گیارہ اگز پہ پانی گیارہ اگز پہ یا دونوں بور جو ہیں وہ گیارہ گیارہ اگز پہ اور مزید کی بات بھی یہ ہے کہ اس جگہ کا پانی بھی میتھا ہے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا سا اچھا پروجیکٹ لے کر آئے آپ کے لیے کچھ پس پس خونچ لے کر آئے آج آپ کو اس جان سلطان پارک کا وزیٹ کروانے کا مقصد اور یہاں پہ یہ پراؤٹ بخیرہ دکھانے کا مقصد گئی تھا کہ آپ اگر کسی جگہ پر اپنی زندگی کی جمع پونجی لگاتے ہیں تو کچھ بھروسے مند لوگوں کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے جان سلطان پارک کے بیک سائیڈ پہ سی پیک کا روڈ تج ہو رہا ہے اور ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ اس کے ساتھ لنک کر دیں اور اگر میں لیپٹ سائیڈ کی بات کروں تو یہاں پہ جب آپ پنڈی جاتے ہیں تو وہ گاڑیاں مجھے نظر آ رہی ہیں تقریباً تین سو پچیس فیٹ کی دوری پہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں پتہ آپ پیدل بھی نکل سکتے ہیں ناظرہ آفیس کے بالکل بیک سائیڈ پہ اس پارک کو بنایا گیا ہے یہ لوکیشن بہت خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے مجھے جو یہاں پہ پرسنلی اچھی لگی کہ یہاں پہ ہریالی ہے یہاں پہ سبزہ ہے یہاں پہ پانی ہے اور جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے کیونکہ انسان خود پانی سے بنا ہے بیل آج کے لیے بس اتنا ہی اور مجھے دیجئے اجازت آلیہ خان اللہ نے کے باہر